موسیقی 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 شارک کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ زیادہ زیادہ مسائل جو ہے وہ حل کریں تو ایسے سہوال جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اصلا نہیں کریں گے اور انہوں نے اپنی سٹیڈیز کو فرسٹ پریورٹی نہیں دی ہوتی ہے ان کی پریورٹی جو تین ہیں وہ سیٹ ہوتی ہیں کوئی تھرڈ فورت اور ففت پریورٹی جن جن چیزوں کو انہوں نے فرسٹ پریورٹی پر رکھا ہے ان کو وہ سب سے پہلے ڈیل کرتے ہیں سیکنڈ پریورٹی کو اس کے بعد ڈیل کرتے ہیں پریورٹی کو اس کے بعد ڈیل کرتے ہیں اور سٹیڈی جو رکھتی ہے وہ تقریبا جائے اس کی فورت اور ففت پریورٹی پر رکھتے ہیں جب وہ فورت اور ففت پریورٹی پر سٹیڈی کو رکھتے ہیں ظاہر ہے سال گزرتے تو بتر نہیں چلتا سال گزر گیا اب جو ہے اگلا وقت ہے اگزامینیشن کا اگزامینیشن کے درام سے پتا ہے کہ اس کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں اور وہ مسائل جو ہے معاشرہ اس کے لیے جو ہے ایک تھوڑا سا جہاں ایک نرم پہلو سے دیتا ہے کہ معاشرے کے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اسے ہلپ کرتے ہیں وہ ہلپنگ جہاں اس کے لیے اتنی زیادہ ہوتی ہے تو وہ اسی کو یہ سمجھنا ہوتا ہے جیسے دوپتے کو تنکے کا سہارا تو وہ اس کو جاہاں تنکے کے سہارے کی طرف پر اسے لیتا ہے اور اسی پر عمل کرتا ہے یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی ہلپ کر دے گا یہ بات جب اس کے ذہن میں آتی ہے تو وہ اگلے سال کے لیے بھی پڑھنا ذہن سے نکال دیتا ہے تو اس لیے اسے درکار ہے کہ اس کی پہلے کوچنگ کی جائیں اس کے پہلے والدین جو ہیں وہ بھی تھوڑا سا کریں اور اس کو جاہاں ماہل کریں کہ جناب جاہاں اس لیے کالٹ جانا ہے اور اس کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کریں پھر اصابتا وہ بھی اس کے لیے جو لیکچٹ جو ہیں وہ انٹرسٹنگ بنائیں اور اس پر نظر بھی رکھیں اور ایسا اگر وہ کلاس کرنے کے لیے آتا ہے تو آج کے بعد وہ ذہن میں بھٹھا لیں کہ آج کلاس ہر کی میں نے کلاس نہیں جائے لیے بہت میں نے اس دول ہی کہنا میرے لیے میرا ٹائم ویسٹ کرتا ہے اس کی وجہاہ میں کہیں اور چلا جاؤں گا جبکہ اس کو انٹرسٹ کروائے جائے اس کو انٹرسٹ فیل ہو تو وہ کبھی بھی اس کلاس کو مس نہیں کرے گا یہ میں بات باتیں کرتا چلوں اگر ایک سٹوڈنٹ جائے اپنے ٹیچر کی ریگولر کلاسٹنگ کرتا ہے تو فیلیر کا کبھی بھی فیس اس کے لیے نہیں ہوگا وہ نہیں کرے گا کبھی بھی نہیں ہوگا وہ بیشہ پاس ہوگا بلکہ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوگا تو اس کے انسیر میں انجوز کرنے کے سوالی کا دنگی ہوگا پھر ایک اور بات کی جا سکتی ہے کہ ایک بچہ انسیر میں ایکزام میں اس لیے ایڈاب کرتا ہے تو اس کی یاد داشت سے پرابلم آگیا یعنی اس نے یاد کرتے ہوئے جائے ڈیٹے کو کبھی بھی جائے کسی ایڈرس کے تحق نہیں گیا بلکہ انٹینگلڈ ڈیٹا اس نے سیف کیا ظاہر انٹینگلڈ ڈیٹا جو ہوگا جب اس کو ریکال کریں گے وہ کبھی ریکال نہیں ہوگا تو اس کے لیے ٹپ یہ ہے کہ آپ اس کو ہمیشہ ایڈرس کے ساتھ دیں اور ایڈرس کو ریکال کریں جیسے کہ ہم ریم کی اندر کرتے ہیں اس میں ریمڈی ڈیٹا پھیٹا جاتا ہے اور اس کے ایڈرس کو ریکال کر کے ڈیٹے کو لیا جاتا ہے تو بلکہ مائنڈ کے ساتھ بھی ہم ایسی کر سکتے ہیں تو ایڈرس کے اندر وہ کبھی بھی جائے وہ ڈیٹا اس کا الجے گا نہیں ڈسٹرائی نہیں ہوگا اور وہ اسے ہرگر بھی جائے ڈسٹرپ نہیں کرے گا جیسے ڈیٹا اس کا الجہ ڈسٹرپ ہوا ظاہرے تو اسے پھر پرابلم کا اشکار ہوگا اور اس نے سوال بھی مکمل کرنا ہے وہ کبھی بھی اس سوال کو جائے انکمپلیٹ حالت میں نہیں چھوڑے گا اس کی ایک ہی کوشش ہوگی کہ میں دائم ایسے کسی ساتھی سے دیکھ لوں لیکن وہ اگر اس کا اخلاقی لحاظ سے بہت سٹرانگ ہے تو کبھی بھی نہیں کرے گا وہ کہے گا نہیں جو بھی ہے میں نے اپنے ایولوشم خود کرنی ہے تو میں ہرگر بھی جائے امسیر بھی نیڈاب نہیں کروں گا چاہے میرے نمبر کم بھی کیوں نہ آجائے تو میں کبھی بھی چھاپ نہیں لگا ہوگا کہ میرا کوئی دوست مجھے یہ کہے یار اس نے تو نکل کر کے نمبر لیے یا اگر کوئی اگزامنیشن لیتا ہے پرکٹیکلی ٹیسٹ لیتا ہے وہ کہے یار اس بندے نے تو کبھی بھی اس نے شاید پڑھا ہی ہو جو اس کے ریکارڈ ہے جبکہ اس کے لیے ڈاغمنٹیشن میں سو لکھا جائے گی جبکہ وہ نائٹی پرسنٹ نہیں ہو تو اس طرح سے وہ اگر ملبوت ہے یعنی اخلاقی لحاظ سے تو کبھی بھی انسیر مین اڈاب نہیں کرے گا تو ایک بات یہ بھی سامنے اخلاقی لحاظ سے کمی ہونے کی بنا پر بھی انسیر مین اڈاب کرے گا وقت زیادہ کرنے کی بنا پر بھی انسیر مین اڈاب کرے گا اور کچھ وجوہات ہیں جن کی بنا پر بھی وہ انسیر مین اڈاب کرے گا اگر یہ چیزیں ان پر عمل کر لیے جائے تو سوالی بہت نہیں ہوتا کہ سٹوڈنٹ کبھی سوچ بھی جائے کہ اس نے انسیر مین اڈاب کرنا ہے تو انڈی کے پر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ میں سے اگر کوئی صاحب جائے اس حوالے سے پیسل کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کا ریپلائی دوں گا کوئی صاحب کسی کے دین میں سوال ہو میرے آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ نے بات کیا کہ محشتی برائی میں چیز یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو ایک ہی بینیفٹ یعنی فلانشل بینیفٹ یعنی وہ کبھی بھی ہیلپ کرنے کے لیے سوائے پیسے لینے کے وہ کبھی بھی ہیلپ کرنے کو تیار نہیں ہوں گے اس کو پروائیٹ نہیں کریں گے اور آج کل پیسے کی فرامانیں پہلے سے ہیں جو لوگ سارا سال نہیں پڑتے وہ کہیں کہیں سے اس چیز کو بھی اڈار کر لیتے ہیں اور ان کی نظر میں ایسے گندے اڈے ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں ہوتے جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک ہاتھ کی پہنچوں میں برابر نہیں ہوتی بلکل اسی طرح سے معاشرے میں رہنے والے لوگ بھی برابر نہیں ہوں گے جنہوں نے جیسا کام کیا ہوتا ہے وہ ویسے ہی آتے ہیں تو وہ گندے اڈے جو ہیں وہ بھی اپنے تمام طرح باتوں کو نظرانداز کر کے ایک سننسل بینیفٹ کو نظرانداز نہیں کر سکتے اور اسی کو فوکس کرتے ہوئے وہ چند اگر روپوں کے خاطر میں ہیں اس کو ہلپ کریئٹ کریں گے اس کے لئے اس کو پروائیڈ کریں گے اور اس کا کاؤٹ ہو جائے گا یہ بہت ہی کم ہوتے ہیں اور اگر ویجلس اچھی کر لی جائے اگزامنیشن کے اندر تو ان کو بھی چھاٹا جا سکتا ہے ان کو بھی شنٹرونٹ کیا جا سکتا ہے اور ان سے جان سڑھائی جا سکتی ہے تاکہ ایسی نوبت نہ آئے جی اوٹو جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ کچھ بچے جو ہیں ان کا ویک ہوتا ہے پورا سال پڑھتے نہیں ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے سٹڈی کو تھرڈ فورت پیورٹی پڑھا کہتا ہے لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ویک ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ چٹنگ مگر ہے اس طرح کی تاکہ اکتا ہے اس کی کے لئے بہت اچھی بات ہے اس میں میں نے ایک بات اور بھی اٹ کی تھی کہ وہ صرف اخلاقی لحاظ سے جب تھوڑے ویک ہوں گے یعنی انسائیڈ سے ویک ہوں گے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ انسائیڈ سے ویک ہوتا ہمارے والن نزلہ زکام خانسی وخار وہ ہم لابر ہو جاتا ہے بلکل یہ بھی ایک وبا ہے یہ بھی ایک بیماری ہے چٹنگ ویک تو وہ جب اخلاقی لحاظ سے ویک ہوں گے نا تو وہ اس کو برا نہیں خیال کریں گے جب وہ برا نہیں خیال کریں گے اڈاپٹ کرنے میں کوئی مزائکہ نہیں محسوس ہوگا تو وہ اڈاپٹ ہوں گے کریں گے اور اس کی طرف بائل ہوں گے جیسے ہی کوئی بندہ کسی چیز کی طرف مائل ہو جائے گا وہ اس کو اڈاپٹ ضرور کرے گا تو اسے یہ چاہیے وہ دل میں اسے برا رکھیں برا جانے اور جہاں اپنے آپ کو جہاں سٹران کریں کہ جو برزی ہو جائے جیسے کہ میں نے سپیچ میں بھی کہا کہ ہرکز بھی وہ یہ بات ذہن میں نہ لائے کہ اگر میرے فال آدھا بھی رہ جاتا ہے تو مجھے چھوڑ دینا چاہیے نہ کہ میں دوسرے کی نکل کرو وہ نکل اس وقت کرے گا جب اخلاقی لیاز سے اس کے در کمی مقی تو اس اخلاقی کمی کو بھی دور کرنا ضروری ہے تو ہم کبھی بھی ایسا نہیں سوچیں گے جی اور کوئی سوال سر معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ رہا چکا ہے تو کوئی شخص کا کہتا ہے کہ میرا زمین اچھا ہے یا زمین اس کا بہتر بھی ہے وہ اچھے کام کرنا چاہ رہا لیکن اسے معاشرے کو دے کے وہ اتنی ساٹھ ہو جاتا ہے اور کام اچھا نہیں کر پاتا تو پورے اوورال ہم اپنا معاشرہ کیسے سے ہی پسندے ہیں بہت اچھے پسند ہے معاشرہ برخدار بلتا ہے فرد واحد سے نہیں فرد واحد کے کمبینیشن سے اگر میں کہوں کہ فرد واحد سے بھی بلتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا ہم ہی معاشرہ ہیں اگر ہم اپنے آپ کو ایک ایک کڑی معاشرے کی ہیں اپنے آپ کو اگر ٹھیک کر لیں تو یہ کبھی بھی ہمارا معاشرہ بھی بڑیٹا نہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ سوچ ذہن میں رکھ لیتے ہیں یار میں اکیلا کیا کر سکوں گا کوئی بات نہیں ہے میں نہیں کوئی اور کریں گے ہماری عبادی اتنی زیادہ ہے معاشرے کی تو کوئی اور کر لے گا اسی طرح سے یہ سوچیں ہر طرح یہ سوچتا ہے کہ میں نہ کہوں کوئی اور کریں تو کوئی بھی نہیں کرے گا معاشرہ کی برائیوں کا علاج ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آج سے ہم اپنے آپ کو اس بات کی طرح بائل کریں کہ میں نے یہ جو برائی جس کو ڈیٹٹ کیا ہے کم بز کم کوئی اور کرتا ہے سو کرتا ہے میں نہیں کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اپنے سامنے ہونے بھی نہیں دوں گا تو ہم معاشرے میں ایک اچھے فرد کے طور پر کام کر سکتے ہیں اور یہ معاشرہ جیسے کہ تھوڑا بہت اس میں بگاڑ آیا ہے وقت کے لیانے سے آیا ہے بالکل اسی طرح سے اس میں سوار بھی ہوگا اس کو سوارہ بھی جا سکتا ہے اور وہ بھی ایسا ایسا ہوگا جب ہم سارے کے سارے لوگ معاشرے کو سوارنے کے لیے تہیہ کر لیں اور اس کو بگاڑنے کے لیے لوگ کم سے کم ہوتے جائیں گے تو سوارنے والے زیادہ زیادہ ہوتے جائیں گے تو نو ڈوٹ انشاءاللہ بہت جلد ہمارے معاشرہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے اور کوئی سارے کوششن کرنا چاہئے سوارنے کے سوچ رہے ہیں یا میں چھوڑ دوں اگر یہ مجھے سوال نہیں یادتا میں ناک کروں ٹھیک ہے میرے چار پنچ نمبر کام آ جائے گا اس وقت ہمارا میرٹ اس قدر آگے پڑا اس قدر اس قدر پڑا جانا ہے کہ ایک ایک دو دو نمبر سے ہمیں یونیوریسٹریز میں داخلہ تک نہیں ملتا اس وقت انسان کے معنی میں جائے تھا یا اگر اس نے دو نمبر پیسے زیادہ لے لیے تو وہ ایڈمیشن لے لے گا میں پھر پا ہی رہا جائے گا تو اس چیز کو ہم کیسے دوڑ کریں بیٹھیں یہ مرے بہت قدر نے بہت اچھا قسم کی ہے اس کا جواب بھی میں بالکل اسی طرح سے دوں گا کہ یہ سوچ بھی جو ہے ہرگر بھی اپنے ذہن میں نال آئے کسی کو دیکھ کر جب ہم اندر سے سٹران ہوں گے تو ہم انسپائر تو ہوں گے رشت تو کریں گے لیکن جیلس نہیں ہوں گے کسی سے موازنہ کریں گے تو اپنی خوبیوں کی بنابے کریں گے اگر ہمارے اندر کوئی خوبی کی کمی ہوگی تو ہم اتنے اخلاقی نیاز سے سٹران ہوں گے اپنی خوبی کو سواریں گے نہ کہ ہم یہ کہیں کہ میرے اندر اس خوبی کی جائے تھوڑی بہت کمی تو ہے لیکن میں اس پر دوسرے کے برابر ہونے کے لیے اڈاپٹ کر لو یعنی وہی ہر سیر میں اڈاپٹ کر لو وہ کبھی بھی نہیں کرے گا تو اس کے لیے بھی میں یہی کہوں گا کہ ہمیں ان سائیڈ سے اپنے آپ کو جہے وہ سوارنا پڑے گا پہلے اپنے آپ کو بیٹ اپ کرنا پڑے گا اس لیول پر لانا پڑے گا کہ ہم برائی کو برائی مانیں بے شک بے شک میں اگر آپ کو کہوں ہوں خدا نہ خاصتہ ایک ایسا ہو کسی برائی کے لیے سے آپ پرائیم میریسٹر بننا چاہیں اور پرائیم میریسٹر بن جائیں تو وہ پرائیم میریسٹری شپ اچھی نہیں ہے وہ اچھی نہیں ہے اس کی بجائے کامل میند ایسا بہتر ہے آپ بہت ہائے ایک رینک پر جا کے وہ لگنا چاہیں اور کہیں کہ ہم پھر میں انگیوز کرتے اس کو ڈاپٹ کرنو وہ ہرگز بھی بہتر نہیں ہے کیوں میں آپ کو یہاں ایک واہ بتاتا جلوں اللہ ہمیشہ حصول سے کام کرتا ہے بے حصول اللہ کبھی نہیں ہوتی اور برائی کا نتیجہ کبھی بھی اچھائی میں نہیں ہوتا یہ اللہ کی طرف سے ہمیشہ برائی میں ہوگا تو اس لیے اپنی اچھائی اس پہ نعاف کریں اور اپنی اچھائی کو بہتر کریں کسی دوسرے کی طرح بے شک بے شک نہ دیکھیں یہ صرف اس وقت ہوگا جب اپنے آپ کو سٹرون کریں گے اپنے آپ کو جب سٹرون کریں گے اللہ پہ شکر کریں گے سبر کریں گے جو بھی باتیں جو کام اللہ نے ہمیں دیا جو انایات دی ہیں ان پہ شکر کریں گے سبر کریں گے تو یہ ہمارے اندر بہت ایک اچھی بات ہوگی ہم انسپائر ضرور ہوں لیکن انسپائریشن میں دیکھیں انسپائریشن کو عملی جوہاں پیلانے کے لیے عمل کیا جاتا ہے میند کی جاتی ہے اس کو کبھی بھی یہ نہیں کیا جاتا کہ ہر کس بھی آپ یہ کہیں کہ جی نہیں جی میں چھیل لو میں ایک بات بتاتا ہوں جیتنے کے دو طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں معاشرے کے اندر جو رائے ہیں وہ یہ پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بھاگنے والے کے ساتھ بھاگیں اور اس سے زیادہ بہتر طریقے سے بھاگیں اس سے آگے نکل جائے ریس جیت جائے گی دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بھاگنے والے جو آپ سے آگے ہیں اس کو لگائیں کوئی کھڑکی اور اس سے نیچے گرا دیں وہ بیچارہ گر پڑے اور آپ آگے بھاگ جائے تو یہ معاشرہ اکثر اوقات اس طرح سے ڈاپٹ کرتا ہے یہ ہرگز بھی بہتر نہیں ہے آپ اپنے آپ کو امپروف کریں اپنے آپ کو جائے اچھی طرح سے ویل پریپیئر کریں اور وہ اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ پہ اعتماد ہو یقین ہو اور شکر گزار ہو اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دیں کہ ہم اس کو حاصل کر دیں نہ کہ ہم چھینیں میں انفعال یہ استعمال کروں گا یہ چھیننے کے مترادف ہے اور ہرگز بھی چھینی ہوئی چیز جو ہے وہ آپ کی اپنی نہیں ہے اور کے صاحب اگر کوئی سنگ کرتا چاہے لازل میں جلکل ایٹھ میں اللہ شہر ایسی جانسی میرے کوشتی نہیں ہے کہ ایک چھنے پورے سار میں اپنے آپ کو best option ضرورت جانے کے اتنی merit کرتا ہے اور جب وہ گھوٹ پہ بیٹھتا ہے اپنا sheet آنس اجر بھول کر ہوتا ہے جب وہ اپنے اتنی merit اپنی شیٹ کو cover کر پتا ہے اپنا پرا دیٹا جو اس کے ذہن میں اس کے امبیننا اپنا علم ہوتا ہے وہ اپنے شیٹ کے اوپر چھاپ دیتے ضائع کر دیتا ہے اور جو کچھ نڈکے ایسے ہوتا ہے جو سا اپنا ریپنس یوز کر کے اپنا ڈیٹا اس کی محنت کیوئی چھینک کو کسی کو دیتا ہے یہ تم اسی حال کر لو وہ اس کی نظر میں ہوتا ہے کہ یہ جب پیپر کر لے گا اس کی کیوئی محنت میں آپ کو ریاد رائٹ کر کے میں اس کے مارک کے برابر میں لکھ لوں گا یا میں اس کے محنت چوری کروں گا سب وہ اسے نڈکا ڈیسارڈ ہوتا ہے میری محنت کوئی اور کیوں ہی ایسے کریں کسی ہے آپ کو بہت اچھا ہے اور اس میں اکثر اکثر ہوتا بھی ہے بہنچنے کے اندر ہوتا ہے لیکن میں پھر اس کا وہی جواب اسی سے ریلیٹ کروں گا کہ اللہ بے اعتماد رکھیں اور اللہ بے بروسہ رکھیں اپنے اندر اپنے آپ کو سٹران کریں اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ کی طرف سے نا انصافی یا بے اصولی ہوگی اگر ایک بندہ ابھی اللہ کے ان ثابتہ کو توڑ کر کسی سے کوئی چیز چھینتا ہے تو اس نے کرائم کیا ہے جب اس نے کرائم کا یعنی ایکٹ کیا ہے تو اس کو صدا ملنی ہی ملنی ہے اس کے صدا آپ نہ سوچو اللہ پہ چھوڑ دو اللہ جہاں سب سے بڑا عادل ہے اور اللہ نہیں اس کو جہاں کی ایک ہی صدا دینی ہے اور آپ کے صبر کی جذاب اللہ نے دینی ہے آپ اللہ پہ چھوڑو ہرگز بھی یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے کیے کے برابر وہ بھی لے جائے ایسا نہیں ہوگا اگر ہوگا بھی صحیح تو میں ارٹیمیٹ ایک بات بتاتا ہوں معاشرے میں اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کام کیسے کرنا ہے وہ خوار ہوگا اور ایک جگہ خوار نہیں ہوگا ہر جگہ خوار ہوگا اور پھر اس احساس ہوگا کہ واقعی میں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے اس کی وجہ میں میند سے حاصل کرتا جو آپ نے میند سے حاصل کیا آپ کو کبھی وشربندگی نہیں ہوگی کیوں ریزم کیا ہے آپ نے میند سے حاصل کیا ہے ہر بات کو اور ہر چیز کو تو اس کا سلح اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ جائے سکون دے گا اس کو ہمیشہ رسوائی ہوگی اور یہ دیفنیٹلی ہوتا ہے اوکی دی تھانکیو مریمت